بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اپنی ماں کی کمر کا گوشت کھا کر پرورش پانے والا اچھی جانور بچوں بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنی کمر پر بٹھا دیتا ہے اور بچے اپنی ہی ماں کی کمر کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں ماں طاقت رکھنے کے باب جود کچھ نہیں کہتی چھکوا نہیں کرتی چپچا تکلیف سہتی رہتی ہے اور یہ بچے اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں ماں چلنے کے قابل نہیں رہتی لیکن بچے خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب تک ان کی ماں بھی مر جاتی ہے اور یہ بچے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں آج ہم میں سے بہت سے لوگ بلکل بچھو کی مانت بن چکے ہیں والدین بچہ پیدا ہونے سے بچے کی تعلیم شادی اور چھت دینے کے لیے اپنی اپنی بسات کے مطابق دن رات دو پرش کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن افسوس وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں کسی اور کی محبت کو اہمیت دیتے ہیں اور والدین سے ملنا بھی نہیں چاہتے تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کا دل دکھا کر وہ سکھ اور چھین کی زندگی بسر کریں گے تو ہرگز نہیں والدین تو معاف کر دیں مگر جو اوپر ہے میرا رب وہ ناانصافی نہیں کرتا جس نے والدین کا درجہ دیا ماں کے پیروں تلے جنت رکھی کیا وہ معاف کرے کر دے گا ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بڑے والدین کی خبر گیری تک نہیں کرتے اپنے ہی مقاصد کی تکمیل کے لیے کوششان رہتے ہیں بلکل بچوں کی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اونچا نہ بولو اور ان کو اوف تک نہ کو پھر فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے پھر فرماتے ہیں کہ والدین کا ہر حکم مانو پھر فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا مقبول حج کا سواب ہے